اللہ نے سورج کو زیاہ بنایا اور چاند کو نور بنایا تو چاند کے لئے نور کا لفظ استعمال کیا گیا اور سورج کے لئے زیاہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو سورج جو ہے اس کا مقام چاند سے زیادہ ہے اسی طرح پھر زیاہ جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ بھی نور سے زیادہ ہے سورج اور چاند میں فرق ہے سورج کی روشنی آئے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی میں ہم چیز پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہر چیز بالکل واضح ہوتی ہے لیکن چاند کی روشنی اس طرح نہیں ہوتی تو چاند کی روشنی سے سورج کی زیاہ کا مقام زیادہ ہے تو تجھے زیاہ کہا گیا ہے نور نہیں کہا گیا تو تیری روشنی یا وہ چاند کی روشنی سے بھی زیادہ جیسا شروع میں کہا کہ مصنوی جائز کا نور چاند کے نور سے بھی بڑھ گیا اور تُو مصنوی کا باعث اور محرق ہے تو تیری روشنی یا وہ چاند سے بھی زیادہ ہے سورج کو قرآن نے زیاہ کہا اے پیدر پیدر کا منہ باپ اے بزرگوار یعنی ان کی تعظیم کر رہے ہیں ہیں ان سے فیض یافتہ فیض لینے والے لیکن چونکہ سباب بنے نا کہ ان کی وجہ سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ وزاو کہتا ہے ان کو دے کر اشار کہتے ہیں تو ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں ان کو اے پیدر اے باپ اے بزرگوار کہ قرآن میں اللہ نے سورج کو زیاہ کہا اور چاند کو نور کہا اینہ نگر اس حقیقت میں غور کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زیاہ کا مرتبہ نور سے زیادہ ہے جیساں شمس کا مرتبہ وہ چاند سے زیادہ ہے تو زیاہ کا مرتبہ جو ہے وہ نور سے زیادہ ہے شمس کیوں آلی تر آمد خود زیما پس زیاہ از نور افزون دام بجا سورج کیونکہ چاند سے آلی تر چاند سے زیادہ بلند مرتبہ ہے لہٰذا زیاہ جو ہے یہ نور سے زیادہ مرتبے والی ہے بس کس اندر نور مہ منحج ندید چوبر آمد آفتاب آنشد پدید اب آگے دلائل دے کر بتا رہے ہیں پہلے نقلی دلیل پیش کی قرآن کی آیت جیسے پتا چلا کہ زیاہ جو ہے وہ نور سے زیادہ شان والی ہے اب اقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ چاند کی روشنی میں راستہ نہیں دیکھ سکتے چاند کی روشنی کم ہوتی ہے پورا راستہ صحیح نظر نہیں آتا لیکن جب سورج نکلاتا ہے تو راستہ ظاہر ہو جاتا ہے تو یہ چاند اور سورج میں فرق ہے چاند سے بھی روشنی آتی ہے لیکن ہر کوئی چاند کی روشنی میں راستہ نہیں دیکھ سکتا مگر جب سورج آ جائے تو راستہ پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے آفتاب آراز را کامل نمود لا جرم بازارہ در روز بود آراز عرض کی جمعہ اسباب سامان فرمایا کہ سورج جو ہے وہ اسباب کو کامل طور پر ظاہر کر دیتا ہے جب سورج تلو ہوتا ہے تو جتنے بھی اسباب ہیں چھوٹی سی سوئی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے چاند کی روشنی میں ایسا نہیں ہوتا تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ بازار دن میں لگتے ہیں آج تو ماحول بدل گیا نا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے آج راستہ کو بازار لگنے لگے ہیں تو یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت یہ آج کی لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا تو اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ مسنوعی چیزیں نہیں تھیں مسنوعی لائٹنگ نہیں تھیں تو اس وقت رات کو بازار نہیں لگتے تھے رات کو بازار لگتے پھر چیزیں کیسے نظر آتی تو دن کو بازار لگتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کی روشنی وہ چاند کی روشنی سے زیادہ ہوتی ہے تاکہ قلب و نقد نیک آید پدید بازار دن کو کیوں لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کھوٹا اور کھرا اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور تاکہ خریدنے والا دھوکے سے اور فروخت کرنے والا ہیلے سے دور ہو جائے اگر رات ہوگی نا چاند کی روشنی تھوڑی ہوگی تو بیچنے والا جو ہے بائے وہ ہیلا کرے گا جو گھٹیا چیز ہے اس کو امدہ پیش کر کے دکھا دے گا اور پتہ نہیں چل سکے گا اور خریدار وہ دھوکے میں آ جائے گا اس لئے پھر لوگ رات کو بازار نہیں لگاتے دن کو بازار لگاتے ہیں تاکہ جو خریدار ہے وہ دھوکے میں نہ آئے دھوکے سے بچ جائے اور جو فروخت کرنے والا ہے تو وہ دھوکہ دینے سے بچ جائے وہ کسی سے ہیلا نہ کر سکے فریب نہ کر سکے تو اس لئے بازار جو وہ دن کو لگتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ زیادہ جو ہے وہ نور سے زیادہ ہے چاند کی روشنی سے سورج کی زیادہ ہے وہ زیادہ مرتبہ رکھتی ہے تاکہ نورش کامل آیت در زمین تاجرہ را رحمت اللیل آلمین یہاں تک کہ سورج کی روشنی مکمل زمین پر کامل زمین پر آ جاتی ہے اور تاجروں کے لئے وہ رحمت اللیل آلمین بن جاتی ہے جیسا نبی پاک علیہ السلام ہے رحمت اللیل آلمین آپ یہ وصف لے کر آئے پوری کائنات کے لئے رحمت ہیں تو وہ سورج کی روشنی جا ہے وہ بھی پوری زمین کے لئے وہ رحمت بن جاتی ہے رحمت اللیل آلمین تو نبی کریم السلام کی ذات پاکی ہے کہ جیسا آپ پورے جہان کے لئے رحمت کائنات ہیں تو سورج بھی اس خطے کے لئے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے اس کے لئے وہ رحمت بن جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور خرید و فرخت کرتے ہیں دھوکے سے بات جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین کے لئے رحمت بنتی ہے لیکن جو دھوکے باز ہے اسے سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی وہ کہتا ہے رات ہی ہو چور چاہتا ہے رات ہی ہوتا کہ میں چوری کر سکوں ڈاکر ڈال سکوں دھوکہ دے سکوں تو وہ سورج کی روشنی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا نقد سامان کھوٹا ہو جاتا ہے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ کھوٹا سامان کھرا کر کے بیچ دوں جو گھٹیا سامان اس کا عیب ظاہر نہ ہو جب سورج نظر آئے گا تو اس کا عیب لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس کا داؤ نہیں چل سکے گا تو اسی طرح یہ میری مسنوی جو ہے یہ بھی سورج کی روشنی کی طرح ہے اس نیا کر کھوٹے کھرے کو واضح کر دیا جو جالی پی رہے ہیں اب ان کا داؤ نہیں چل سکے گا جو جالی لوگ ہیں ان کے بازار کھوٹے پڑ جائیں گے تو ان کو پھر مسنوی پسند نہیں ہے وہ اتراز کرتے ہیں کہ مولان روم نے یہ کیسی باتیں بیان کر دی اس کو محبت کی داستانے سنا دی ہیں وہ ترہ ترہ کے اتراز کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ اب ان کا بازار نہیں چل سکتا وہ جس سودے کو بیچنا چاہتے تھے سورج کی روشنی آگئی ہے ان کا سودہ فروخت نہیں ہو سکے گا ان کا داؤ فریم نہیں چل سکے گا اس لیے پھر وہ مسنوی کے خلاف باتیں کرتے ہیں پس ادوے جانے سرافس قلب دشمن درویش کے بود غیر قلب تو کھوٹا جو ہے وہ سراف کی جان کا دشمن ہوتا ہے جو سراف ہے نا کھوٹے کھرے کو پہچاننے والا تو کھوٹا سمان یا کھوٹے سمان کا مالک وہ دشمن ہوتا ہے وہ چاہتا کہ یہ سراف نہ آئے اس سے پہلے پہلے میرا سمان فروخت ہو جائے یہ آئے گا تو یہ بتا جئے گا یہ سمان کھوٹا ہے یہ سمان اچھا ہے تو میرا سمان چل نہیں سکے گا اسی طرح جو درویش کامل ہے تو کہا کہ اس کا سمان بھی چونکہ وہ پہچان کروا دیتا ہے اصل کون ہے نکل کون ہے تو کھوٹا جو ہے وہی اس کا دشمن ہوتا ہے جو کھوٹا ہے گھٹیا قسم کا آدمی ہے اور دھوکہ باز ہے وہی اس کا دشمن ہوتا ہے تو یہ دنیا دار لوگ جالی پیر جو ہیں جالی صوفی بنے ہوئے ہیں تو وہ مسلمی کی مخالفت کرتے ہیں وہ کھوٹوں کی طرح ہیں اس لیے وہی اتراز کرتے ہیں ورنہ جو حقیقت بین ہیں اور اصل صوفی ہیں تو وہ مسلمی کی مخالفت نہیں کرتے انبیاء با دشمنہ برمی تنند پس ملائک رب سلم میں زنند فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جیسا ہے میں نے مسلمی لکھی بڑے بڑے جالی صوفی تھے میں ان کے سامنے آگیا ان کے مقابل آگیا وہ میرے مخالف بن گئے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لا کافر تھے بوتوں کی پوجہ کرنے والے وہ بڑے بڑے پجاری جو تھے ان کے پادری قسم کے لوگ بوتوں کے پروہت وغیرہ تو انہوں نے اپنے بازار لگائے ہوئے تھے ان کا کام چلا ہوا تھا انبیاء اکرام علیہ السلام نے جب توحید کا نعرہ بلند کیا ان کے سارے بازار صد پڑ گئے وہ انبیاء اکرام کے دشمن بن گئے تو ملائکہ اکرام دعائیں مانگتے تھے رب سلم اے اللہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہم کو سلامت رکھ ان کی حفاظت فرما تو فرما کہ یہاں بھی یہی کیفیت ہے ہم نے مسنوی لکھی تو بڑے بڑے لوگ مخالف سامنے آگئے لیکن اللہ کی تائید شامل ہے رحمت کے فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس کو سلامتی اطا فرما اس کو ترقی اطا فرما تو وہ دشمن ختم ہو گئے مٹ گئے لیکن سیکڑوں سال گزر گئے مسنوی جو ہے وہ اب بھی باقی ہے اس کا فیض ابھی تک جاری ہے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ چراغ جو نوردار ہے روشنی دینے والا ہے اے اللہ اس چراغ کو چوروں کی پھونک سے اس کے سانسوں سے محفوظ رکھ چور آتے ہیں نا چراغ جر رہا ہے گھر میں وہ پھونک ماریں گے چراغ کو بھجا دیں گے تاکہ اندھیرہ ہو جائے گا گھر والے کو پتا نہیں چلے گا اور اندھیرے میں میں اپنا کام دکھا جاؤں گا تو عصہ یہ میرے مخالفین ہیں وہ پھونکیں مارتے ہیں یہ چراغ بھج جائے لیکن اللہ کے رحمت والے فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس چراغ کو سلامت رکھ یہ چوروں کی پھونکوں سے محفوظ رہے دزو قلابس خسم نورو بس زیدو اے فریاد رس فریاد رس چور اور جو دھوکہ دینے والے ہیں وہی روشنی کے دشمن ہیں چور بھی چاہتا ہے روشنی نہ ہو آج کے دور میں چور چاہے گا بجلی چلی جائے بجلی نہ آئے وہ خوش ہوگا جب بجلی بند ہو جائے ٹرانس فارم جل گیا وہ تاریں ٹوٹ گئے اس کو خوشی ہوگی اس کا کام بن جائے گا وہ دعائیں مانگے گا کہ لائٹ نہ آئے وہ روشنی کا نور کا دشمن ہوتا ہے اسی طرح جو دھوکہ دینے والا وہ بھی روشنی کا نور کا دشمن ہوتا ہے تو فرما کہ یہ دو آدمی چور اور دھوکہ باز یہ نور کے دشمن ہیں تو اے فریاد رس اے اللہ فریاد کو پہنچنے والے تو ہماری فریاد کو پہنچ یہ چور مکار لوگ جو ہیں مصنوی کے مخالف ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما روشنی بردفتر چارم بریز کافتاب از چرخ چارم کرد خیز چوتھے دفتر پر روشنی ڈال کہ آفتاب چوتھے آسمان سے تلو کر رہا ہے یہ پرانے فلکیات والے تھے ان کا نظریہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ سورج ہے سورج کا مقام ہے چوتھا آسمان اور یہ دفتر بھی چوتھا دفتر ہے تو جیسا ان اہل حییت کے نظریہ کے مطابق فلکیات والوں کے نظریہ کے مطابق سورج چوتھے آسمان سے تلو ہوتا ہے تو یہ بھی چوتھا دفتر ہے تو اس چوتھے دفتر سے سورج تلو ہو رہا ہے تو اللہ اس کی روشنی کو اور اضافہ اتا فرما ہیند چارم نور دے خرشیدوار تابتابد بربلادو بردیار فرمایا کہ اہلہ اس چوتھے دفتر کو سورج کی طرح روشنی اتا فرما تاکہ یہ سورج جو ہے شہروں بردیار شہروں اور ملکوں کو یہ روشنی اتا فرما پورے اطراع میں دنیا میں اس مسنوی کی روشنی جب وہ پھیل جائے ہر کش افسانہ بخاند افسانہ وہاں کے دیدش نقد خودمردانہ جس کسی نے اس کو قصہ سمجھا وہ خود قصہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسنوی میں تو حقیتیں بیان کی گئیں واقعات بیان کی گئیں عشق و محبت کی باتیں بیان کی گئیں وہ کہانی سمجھ گئے اس کو پڑھتے ہیں وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے لیکن جو مرد ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نقد ہے یہ دولت ہے اس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں تو اسرار اور رموز کی باتیں وہ مرد لوگ کامل لوگ سمجھتے ہیں تو جو مسنوی کو پڑھے اور اس کو صرف قصہ سمجھ لے افسانہ سمجھ لے اس کا معنی کہ وہ مرد نہیں ہے جو طریقت کے میدان کے معرفت کے میدان کے مرد ہیں وہ مسنوی پڑھیں گے تو ان کو مسنوی میں پھر اسرار اور رموز کی باتیں حاصل ہوں گی دشمن این حرف این دم در نظر شد ممثل سر نگون اندر سکر فرمایا کہ اس وقت مسنوی کا جو دشمن ہے وہ ہماری نظر میں ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو زخمیں سر نگون ہے وہ دو زخمیں جا رہا ہے یہ اللہ محبت سے آدم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈیز کی حوالہ سے اشتر مارکی جنگ بازار فیت آج کی اس محفلے پاک میں یہ ساؤنڈ سمجھ ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفلے پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفلے پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگی رزوی صاحب ساگی محفوظ سیادم محفوظ ساؤنڈ اور موبی کیسے سیٹ ملٹی 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 اور ڈی ویلیز کے حصول کے لیے اشتر مارکی ایٹی چنگ جنگ محفوظ سیادم ساؤنڈ اور موبی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات بھی نہیں ہمیشہ یاد